اردو پر فارسی کے اثرات فارسی اسوی میں بادشاہ اکبر کے حکم سے راجہ ٹوڈر مل نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کی زبان رسمی فارسی زبان ہوگی لیکن تقریباً اس سے پانچ سو سال قبل بھی ہندوستان میں فارسی زبان موجود تھی پہلے لاہور میں محمود غزنبی کا دربار پھر دہلی میں سلاتین دہلی کا دربار اور پھر دکن کی حکومتوں نے بھی فارسی زبان و عدب کے فارسی زبان و عدب کے فروغ میں کوئی قصر باقی نہ رکھی ہندوستان کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جس پر فارسی کا اثر نہ ہوا ہو خواہ و گوشہ، تہذیب و ثقافت کا ہو، علم و عدب کا ہو، ہنر و فن کا ہو، لباس و غزہ کا ہو، زمینداری و کشاورزی کا ہو، میماری و نقاشی کا ہو، یا عدل و انصاف کا ہو اسی طریقے سے ہندوستان کی تقریباً ساری زبانوں پر فارسی کا اثر ہوا ہے چاہے وہ زبان کشمیری ہو، کہ ہندی ہو، کہ کنڑ ہو، کہ تلگو ہو اور جس زبان پر فارسی کا اثر سب سے زیادہ ہوا، وہ ہے زبان اردو اس کی وجہ یہ ہے، کہ فارسی زبان کی شیرینی، اس کی لطافت، اس کی روانی اور اس کی رنگہ رنگی اور شاید یہی وجہ ہے، کہ غالب نے یہ کہا کہ فارسی بین تا بے بینی نقشہا یہ رنگ رنگ فارسی بین تا بے بینی نقشہا یہ رنگ رنگ بے گزار مجموع اردو کے بی رنگ منست تو آج کے اس توسیع خطبے میں پروفیسر اشرف رفی صاحبہ سابق صدر شعب اردو عثمانیہ یونیورسٹی انہی پہلوں پر روشنی ڈالیں گی میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں شعب فارسی و مطالعات آسیع مرکز کے جانب سے اور عزت ماب وائس چانسلر صاحب کی اجازت سے اس پروگرام کی شروعات حسب روایت قرآن کی تلاوت سے شروع کرتا ہوں میں آواز دیتا ہوں علیاس خان پتھان کو کہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الينا لا ترجعون فتعالى اللہ الملیک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انہو لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین صدق اللہ العظیم بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا غرض بہت انچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاسکتے اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے ڈاکٹر سیدہ اسمت جہاں صدر شعبہ فارسی و مطالعات آسیہ مرکزی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں اور رسمی طور پر آپ تمام کا خیر مقدم کریں حاضرین محفل کے خدمت میں سلام اور خوش آمدید شعبہ فارسی و مطالعات وستیشیہ کی جانب سے منعقد ہو رہے ہیں اس توصیح لیکچر میں آپ تمام ہی حضرات کا میں خیر مقدم کرتی ہوں خصوصاً صدر اجلاس محترم پروفیسر سیدہ این الحسن عزت ماں وائس چانسلر مانو کا بسد احترام استقبال کرتی ہوں وائس چانسلر صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس اجلاس کی صدارت کی ہماری دعوت کو خبول فرما کر ہماری حوصلہ افضائی فرمائی ہے سر آپ کی موجودگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مائے افتخار اور حوصلہ افضائی ہے مہمان مقرر جامع عثمانیہ کی ممتاز استاد دنیا اردو کی مہتاب ڈکن کی شان خابل احترام پروفیسر اشرف رفی صاحبہ کا سمیم خلب سے خیر مقدم کرتی ہوں اسکول آف لینگویجز کی فعال دین پروفیسر عزیز بانو صاحبہ اور یہاں تشریف فرما تمام خابل قدر اساتذہ اور عزیز طالب علموں کو خوشہ مدید کہتی ہوں آج کے اس توسی لیکچر کا انوان ہے اردو پر فارسی کے اثرات اس کے لئے ہم نے اردو عدب کی ایک ہماجہت شخصیت پروفیسر اشرف رفی صاحبہ سابق صدر شعب اردو جامع عثمانیہ کو مدود کیا ہے پروفیسر صاحبہ کسی تعریف کی محتاج شخصیت نہیں ہے وہ ایک محقق نقاد عدیب اور شاعر کی حیثیت سے اپنی ایک منفرد شناکت رکھتی ہیں کئی کتابوں کی مصنف ہیں شاعری کا عالی ذوق رکھتی ہیں کئی اداروں اور انجومنوں سے واپستہ ہیں ان سب کے علاوہ پروفیسر صاحبہ کا اردو یونیورسٹی سے ایک آٹوٹ رشتہ ہے اس یونیورسٹی کے خیام کے لیے کی جانے والی انتک کوششوں اور کاویشوں میں اس وقت کے ارباب مجاز کے ہمراہ برابر کی شریک رہی ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا خیام عمل میں آیا پروفیسر صاحبہ کی پروفیسر صاحبہ یونیورسٹی کی پہلی ایسی اور ایسی کی ممبر رہی ہیں یونیورسٹی کی علمی وہ عدبی سرگرمیوں کی سرگرمیاں ہو یا تقررات کا عمل ہر محاص پر اور ہر مرہرے پروفیسر صاحبہ کی خدمات کا حصول یونیورسٹی کی دیرینہ روایات میں شامل رہا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے جس کا ثبوت آج کا یہ توسیعی لیکچر ہے ہماری خوشبختی ہے کہ پروفیسر صاحبہ نے ہماری دعوت کو خبول کیا اور یہاں تشریف لائیں ہم اس کے لئے ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں اردو اور فارسی کے گہرے تعلق اور رشتے کے بارے میں تو بہت سنا تھا لیکن اس کا عملی مشاہدہ جامی عثمانیہ میں اردو اور فارسی کے اسادزہ کے آپسی خلوص اور دوستی کو دیکھ کر ہوا ان میں ایک اہم نام پروفیسر اشرف رفی صاحبہ کا ہے پروفیسر صاحبہ کا فارسی کے تمام اسادزہ سے بہت اچھا رشتہ اور تعلقات رہے ہیں فارسی زبان نصری فورتو زبان پر اثر نفوس رکھتی ہے بلکہ ہندوستان کی دیگر علاقہ زبانوں پر بھی فارسی اثر انداز رہی ہے فارسی زبان نے اپنی حلاوت اور ہماگیریت کے سبب بہت جلد ہندوستان کی رنگارنگ سرزمین کے تمام لوگوں کو متاثر اور آقب کیا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ملا تفریق مذہب و ملت اس زبان کو اپنایا اور اس کو اپنی تحریر و تقریر کا اور عدب کا یہ انمول ورثہ ہماری گران خدر مراز ہے فارسی تحزیب نے ہندوستانی تحزیب و تمدن فرہنگ و سیاست پر بھی بہت گہرے نقوش مرتب کیے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں جیسے رہن سہن آداب آئین لباس پکوان اور طرز تعمیر وغیرہ میں دیکھ جا سکتے ہیں فارسی ہندوستانی تحزیب و ثقافت کا ایک آٹوٹ حصہ رہی ہے ہندوستان کی ہر درس گاہ میں گلستان اور بوستان کا درس ہوتا رہا دیوان حافظ یہاں کے ہر کتب خانے کی زینت رہا فارسی ہندوستان کی سرزمین پر صدیوں سے رچی بسی ہے اور سرزمین سے اس کو جدا کرنا محال ہی نہیں ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت ہند نے نئی قومی تعلیمی پالیسی ای پی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں فارسی کو ہندوستان کی کلاسی کی زبان کا درجہ دیا ہے حکومت ہند کا یہ اقدام اہل فارسی کے لئے حوصل آفزہ اور کئی بہتر مواقعوں کا زامین ہو سکتا ہے آج سے تقریباً بیس یا پچیس سال جب ہم فارسی پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمارے مستقبل کو لے کر بہت فکر مند رہا کرتے تھے آج ہم اپنے طالب علموں کے مستقبل کو لے کر بہت پر جوش اور پر امید ہیں کیونکہ وقت بدلا ہے حالات بدلے ہیں آج فارسی کے تعلیم علموں کے لئے روزگار کے کئی مواقع محصر ہیں کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں انہیں عالم شاہرے پر لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں مواقع ہیں کئی محکوم میں مترجم کی اور آرکائز میں فارسی جانے والوں کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی محنت اور مہارت آپ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے زمانے میں ایک مہاویرے کا چلن رہا ہے پڑھے فارسی اور بیچے تیل لیکن آج ہم اپنے بچوں کو بڑے فخر سے یہ کہ سکتے ہیں کہ پڑھو فارسی اور بنو ویسی شکریہ ہم میں درخواست کرتا ہوں عزت معاف وائس چانسلر صاحب سے کہ آج کے ہمارے مہمان مقرر اس توصیر خطبے کے مہمان مقرر کا ان کے خدمت میں حدیر گل پیش کریں میں اب درخواست کرتا ہوں پروفیسر عزیز بانو صاحبہ دین اسکول آف لینگویجز لینگویسٹک اور انڈیولوجی سے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں صدر اجلاس محترم پروفیسر سید اینو الحسن صاحب آلی جناب شیخ جامعہ مانو کہ اجازت سے میں استقبال کرتی ہوں آپ تمام سید میرے اسکول نگرانی جمعیداری میری ہے اور سکول کا نام لسانیات بھی اس میں جڑا ہے لیکن اس سے پہلے لینگویجز زبانوں اور زبان شناسی یعنی علم زبان اور ہندوستانیات کے علوم کو پڑھانے کے لیے اس سکول آف لینگویجز لینگویجز اور انڈولوجی کا خیام عمل میں آیا لیکن لینگویجز میں ابتدان صرف دو تین ہی لینگویجز سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے پچھلے زمانوں تک پانس لینگویجز بڑی اچھے سے خائم ہو گئی پانس ڈپارٹمنٹ کی صورت میں یعنی عربی اردو فارسی ہندی اور انگریزی لیکن وائس چانسلر صاحب کے آمد سے پچھلے دو سال میں اس زبانوں کی جو ترویج اور ترخی کا کام تھا جو تدریز کا عمل تھا اس میں اور توسی ہوئی ہے توسی اس انداز میں کہ فرانسیسی یعنی فرنچ اور ریشین لینگویج پشتو اور ٹرکش لینگویج بھی پڑھائی جا رہی ہے تو یہ جزوختی پروگرام ہمارے ہی سکول کے تحت پڑھائی جا رہے ہیں آپ لوگ جو کسی کورس میں انرول ہو تب بھی آپ لوگ جزوختی انداز میں اپنے موقع کے لیے آپ کی جو مقصد کو ہیلپ کر سکے اس لینگویج کو یا جس میں شوق آپ کا ہے اس لینگویج کو آپ اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ رہی بات سکول آف لینگویج جز کی لیکن ایک بات ہے کہ فارسی کے بغیر چارہ نہیں ہے اب اس وقت تو اس یونیورسی میں کوئی جارہ نہیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ عرباب مجاز پورے فارسی دان فارسی اساتذہ ہیں سب سے پہلے تو سب سے بڑی کرسی یعنی وائس سینسلر صاحب فارسی کے مانے ہوئے دنیا کے مقبول ترین اساتذہ میں سے ہیں ریجشرار صاحب بھی مسروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا ہے دیر سے آئے وہ بھی فارسی دان دان دانے مانے دانے انہوں نے بھی اپنے اداری جو ایڈمیسٹریٹیو ذمہ داریاں ہیں مانو کی سمالی ہوئی ہیں اور اس سکول کی جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں بھی فارسی ہی کی طالب علم ہوں لیکن اردو ہم سب کی مادری زبان بھی ہے تو نہ اردو سے چارہ ہے چھوٹنے کا نہ فارسی سے اور ان دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر ہیات ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں اور تعابد انشاءاللہ باقی رہے ان دعاوں کے ساتھ میں آپ سب کو استقبال کرتی ہوں اور میڈم کو سننے کی بڑی اشتیاخ سے میں آئی ہوں انشاءاللہ ہمارے اساتذہ میں شامل گو کہ ہم نے ان کی کلاس میں تدریس حاصل نہیں کی لیکن اپنے اساتذہ کی ایک عزیز دوست کی لحاظ سے ہمیشہ سے ہی احترام اور خابل احترام اور خابل خدر رہی ہیں اور جب بھی ہم کو انٹر ڈسیپلنری نیچر کی کوئی بات ہوتی ہے کہ دکن کے فارسی شورہ کی اردو کلام پہ بات ہو یا فارسی شورہ نے اردو پہ کیا کچھ کیا ہے جب ہم نے جان نا ہوتا تو ہمارے اساتذہ سیدھا کہتے میڈم سے ملے نا اشتر رفی آپا ہے نا تو ہم لوگ چلی جاتے ہیں اور کبھی مطلب ہمیں یہ بہت نہیں لگا کہ وہ دوسرا شعبہ ہے اور ہم کسی دوسرے شعبے کے اس ساتھ سے بات کر رہے ہیں نہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں حساس دلایا کہ آپ دوسری جگہ جا رہی ہیں نہ کبھی آپا نے ہمیں یہ بتایا کہ تم لوگ تو فارسی والے ہو یہاں کیا کر رہے ہو اردو تو فارسی سے بے نیاز ہے یہ جملے مجھے پہلی بار معنوں میں سننے ملے جو میں بہت حیران پریشان ہوئی کہ یہ اردو اساتذہ کس قسم کی اردو پڑھ کے آئے ہیں جو فارسی سے بے اساتذہ نہیں بس ایک فردی فردی انفرادی احسیت سے کسی کہی بھی بات تھی تو لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس مجلس میں بہترین تعداد اردو کے اساتذہ کی ہے ہم لوگ تو فارسی والے کر ہی رہے ہیں پروگرام لیکن تمام اساتذہ یہاں تک کہ جو ہمارے ایڈوکیشن کی پروفیسر ہے نجمہ نجم نجم سہر میڈم یہ بھی اردو کی استاد کی حیثیہ سے یہاں آئی ہیں کیونکہ انہوں نے عثمانیہ سے اردو میں پی ایڈی کی تھی آپ کے تحت ان کی شاگرد کے تحت حیثیہ سے آئیں ہیں آپ سب کا استقبال بہت بہت شکریہ اور بہت بہت جزاک اللہ تینک بہت شکریہ اب میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر اشرف رفی صاحبہ سے سابق صدر شعب اردو اسمانیہ یونیورسٹی کے وہاں اور آج کے اس توسیع خطب کو خطاب فرمائے موسیقی اعوذ باللہ امنی شیطان اردیم بسم اللہ ارمان اردیم ہزت مام پروفیسر سید اہل حسن صاحب وائش چانس منو مہتر امنہ ڈاکٹر سید سید اسمت جہاں صاحبہ ہیڈ دیپارٹمنٹ پرشن اینڈ سی ایس منو اشتیا اچھا اشتیا خیمن صاحب نہیں آیا عزیز منو صاحبہ پروفیسر عزیز منو صاحبہ دین سکول آف لینگویس لینگویسٹک اور انڈالوجی آسو اور ڈاکٹر خیسر رحمد صاحب محترمہ پروفیسر نجم صحر صاحبہ پروفیسر مسر جہاں صاحبہ مانو کے اساتح اکرام طلبہ و طالبات ابھی آغاز میں آپ نے اردو اور فارسی کے ربط اور تعلق اور رشتے کے بارے بہت کو سنا ہے ہر زمان کا رشتہ سیاست سے بھی ہوتا ہے تاریخ سے ہوتا ہے سقافت سے ہوتا ہے تہذیب سے ہوتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے ہوتا ہے جسے آپ کو تاجب ہوگا کہ فارسی کے بارے میں ابھی آپ نے عزیز بانوں سے بھی سنا اور خیسر صاحب سے بھی سنا اندازہ ہوا ہوگا کہ فارسی کا کہاں کہاں تک اثر ہے جسے ہم تو کیا اردو والے تو کیا ہندی اور تلگو والے بھی اسے دامن نہیں چھوڑا سکتے میرا پیپر اموماً تو میں تخریر کرتی ہوں لیکن کچھ طبیعت کی خرابی کی ہو جیسے میں آج پیپر پیش کروں گی آپ کے سامنے اس کا اموان تو ہے اردو پر فارسی کا اثر اردو پر فارسی کا اثر سے زبان ہی کا نہیں ہے تاریخ کا بھی ہے تہذیب کا بھی ہے اور ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے تو میرے مضمون کا عنوان جو ہے وہ کم خاصا وسیع عنوان ہے لیکن اس کو میں نے محدود رکھا ہے اس کے پہلے حصے میں نے تاریخ اثرات بتائے ہیں تاریخ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا ہمارے زمان پر اردو فارسی کا اثر پڑا ہے یہ میں بتا ہے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کا پیپر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں فارسی کے بہت سے اساتذہ بھی ہیں اردو کی اساتذہ بھی ہیں اردو کے اساتذہ فارسی سے دامن نہیں چھوڑا سکتے اردو پڑتے ہیں تو فارسی کے اثرات آتی ہیں حتیٰ کے تعلقوں میں بھی جو دراوڑی لینگویج ہے اس میں بھی فارسی کے اثرات آپ کو ملیں گے میں یہی بتانا تو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں نے جب ہمارے ملک میں قدم رکھا تو اپنے ساتھ اپنی زبان اپنی تہذیب اپنی معاشرت اپنی تاریخ بھی ساتھ لائے تھے عرب عربی ایرانی فارسی اور مغل ترکی بولتے ہوئے آئے تھے سندھ کے حکمران گو عرب تھے ایران کے قرب اور فارسی تاجروں آج جہازرانوں کے عام و درفت کے سبب سے عربی آمیز فارسی کی ہر جگہ قصرت سے ہو گئی تھی مگر سرکاری اور دفتری زبان فارسی ہی تھی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی شاہی و سرکاری زبان فارسی ہی رہی سکندر لودی کے اہد حکومت میں اہل علم و ہنر نے باخیدہ فارسی سکھی اور سرکار و دربار میں رسوخ اور عزاز حاصل کر دیا یہاں تک کہ شاہن مغلیہ کا دور آگیا یہ دور فارسی زبان و دب کا درکشان دور تھا اس زمان میں فارسی کا چلن دربار و عدالت تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کو ایک علمی اور تہذیبی خوت بھی حاصل ہو گئی تھی مغل شاہیت کا سب سے روشن دور ادبر آزم کا دور تھا جو تقریبا نص صدی پر حاوی رہا یہ دور تاریخ میں ہماگیر فتحات اور وسیط انتظامات کے لیے خاص طور پر ممتاز رہا ہے یہ دور تاریخ میں ہماگیر فتحات اور وسیط انتظامات کے لیے خاص طور پر ممتاز رہا ہے وہ ایک عظیم شان سلطنت کا مالک تھا جس کے حدود ایک طرف کابل سے بنگالہ تک اور دوسری طرف کشمیر سے احمد نگر تک پھیلے ہوئے تھے ہر طرف امن و اقبال کا دور درہ تھا یہی ثبت تھا کہ ملک میں فنون لطیفہ کا گھر گھر چرچہ ہونے لگا شیر و سغن کی محفلیں گرم ہونے لگیں ہندوستان میں فارسی زبان اور دبیات کی مقبولیت اور ترویج کے لیے کوئی دور اتنا سازگار ثابت نہیں ہوا جتنا کہ اکبری اہد حکومت یہی وہ زمانہ تھا جب مغلون کے مقابل ایران میں صفوی حکومت اشاعت علم اور سرپرست علماء میں مصروف تھی دکن میں بہمنی سلطنت آدر شاہی کتب شاہی قاندانوں کی حکمارنی کا زمانہ تقریبا دو سو سال کے ایک طویل تاریخی دور پر مشتمل رہا میں ملی دکنی حکمرانوں کی شان و شکت داد و دہش اور خضر دانی فضل و کمال کا شورہ دور دور تک مہم چکا تھا ایران توران عراق و عرب کی اربابی فکر دانش یہاں کھینچ کی چلی آ رہے تھے اب خاصم فرشتہ کی مطابق حافظ شیرازی کو محمد شاہ بیمنی نے دکہ نانے کی دعوت دی تھی زاد رابی بھیر دیا تھا وہ شیراز سے روانہ بھی ہوئے تھے خرمز آکر جہاز پر سوار بھی ہو گئے تھے سمذر کے تلات اور مخالف کی خطرناک موجوں سے گھبرا کر اپنا ارادہ ترک کر دیا اور میر فیض اللہ انجو جن کی معرفت انہیں سر بردن جہاں اکثر نمی ارزد ببین بفروش ودلخ ماغ گزین بہتر نمی ارزد جو حافظ در قناعت کوش از دنیا دون بگذر کے ایک جو منت دو نا بسط منظر نمی ارزد دکن میں فارسی زبان کے فروغ نے ایرانیوں کو دکن آنے پر محل کیا جو لوگ باہر سے آئے ان کی اکثریت ایران سے آنے والوں کی تھی نچید میں دکن کی رہنے والوں نے بھی فارسی زبان میں مہارت حاصل کر دی شیر و عدب بھی کمان حاصل کیا اس طرح فارسی زبان و عدب اور تحضیب و ثقافت کے امتزاد سے ایک نئی اور مشترے تحضیب کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس نے خطب شاہی سلطنت میں ایک خومی تحضیب کا بھرپور رنگ اختیار کر لیا جب تک شمال ہن میں مغلیہ حکومت کا روپ داب رہا فارسی زبان و عدب کی مقبولیت باخی رہی سترہ سو میں جب دکن کا باشندہ دلی گیا اور اپنے ساتھ دکن میں پڑھنے لکھنے اور بولے جانے والی مقبول عام زبان میں اپنا زقیم دیوان ساتھ دے گیا مشاہر روٹے تو وہاں کے شاعروں اور عدیبوں نے بھی اس نئے لبو لہجے کی زبان کو اپنا معافی و ضمیر ادا کرنے کا وسیلہ بنا لیا دکن اور گجرات کی محفیلیں صوفیہ اور باشاہوں نے اس مقلو زبان میں کتابیں اور رسائل لکھے شیر و سکون کی محفیلیں سجائی گئیں اردو نصر کے جتنے نمونے ہمیں ملتے ہیں وہ عموماً صوفیوں کی ملفوزات اور رسائل ہیو سے ملتے ہیں اور ان رسائل اور ملفوزات میں زیادہ تر اثر فارسی ہی کا ہے یا تو وہ فارسی کی ہیں یا ان پر فارسی کا اثر زیادہ ہے اردو ہین دار یہ خاندار سے ہے اس خاندار کی زبان میں اخص اشتخاق کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے ایرانی زبان اور اینانی عدب پر بھی عربی کا زبردست اثر ہے الفاظ تراکیب تلبیہات اشارات استلاحات تشبیحات استیارات خواہد زبان عروض اور عوضان غرص کونسا شعبہ ہے جو عربی کا مرہون احسان نہیں منو چہری کے کلام میں عربی کی صدا باش گرس اس قدر نمائع ہے کہ اس کے کلام سے لطف اندوز ہونے کے لئے عربی زمان عدب اور شعر کی نذاکتوں سے واقف ہونا ضروری ہے یہی حال سادی اور شیرازی کا بھی ہے ہندوستان میں فارسی نصر کی سب سے پہلی خابل توجہ تصنیم طبخات ناصری ہے اگرچہ اس سے پچاس سال قبل تاریخ تاج معاصر لکھی گئی مگر وہ عربی کے بھر پور اثر کی وجہ سے خبول عام کی سند حاصل نہ کر سکے طبخات ناصری بارہ سو باون میں ابو عمر عثمان جرجانی نے لکھی تھی اور لیکن یہ کتاب تباہ ہونے سے یا شایع ہونے سے محروم رہ گئی کیونکہ انیس سو باون میں دارو ترجمے کو آگ لگا دی گئی تھی اس کے کئی اذباب ہیں بارہ سو اکتیس میں فارسی کا بہترین اور خدیم ترین تذکرہ لباب الالباب اوفی یزدیک نے لکھا تھا اور اسی زمانے میں دکن میں ظہوری کا توتی بول رہا تھا مگر اس کی سینیسری کا یہ کمال ہے کہ ایک سطر میں دس لفظ فارسی کے ہیں تو دس لفظ عربی کے بھی ہیں ہندوستان میں پہلا فارسی شاعر ابو عبداللہ تھا جس کا عظیم معاصر شاعر مسعود سعید سلمان بھی اسی کے نقش قتم پر چلتا رہا جس کی شاعری میں ہندوستان کے مقامی الفاظ کا سر سے ملتے ہیں فارسی اور عربی الفاظ کا میل جول ہندوستان کے جن علاقوں میں پہلے پہل سامنے آئے لگا وہ سندھ کے علاقے تھے آپس میل جول اور اختلاعات کے نتیجے میں بیرون نہون کی زبانوں میں ہندوی الفاظ اور ہندوستان کی زبانوں میں فارس داخل ہونے لگے حکم سنائی نے جو بیرام شیخ عزدنبی کے معاصر تھے اپنے خصیدے میں زبان کی اختلاف کو غیر اہم بتاتے بھی لکھتے ہیں تُبے مرگ ہرگز بجائے نایابی تُبے مرگ ہرگز بجائے نایابی زشک کے لوگ اتھائے اینی وہ آنی بہت آسان زبان میں اس نے بہت بڑی بات کہتی اسامی دری آلہ مستر نا چھاشا چے آب چے نان چے مائدہ چے پانی ارزو زبان کی بنیاد تعمیر تشکیل سب کچھ دیسی اور بدیسی زبانوں کے لیندے سے ہوئی ہے اس پر فارسی عربی ترکی کا اثر تو ہے ہی دیسی زبانوں میں سنسکریت پنجابی ہریانی گجراتی مراتی اور تیلگو زبانوں سے بھی اردو کبوں پر تعلق رہا ہے اردو کو چھوڑ کر جو فارسی سے راست واسطے میں رہی ہے ہندوستان کی دوسری زبانے بھی فارسی سے نجات نہیں حاصل ہو سکتی پجابی پشتو سندھی کشمیری اور مراتی میں بھی فارسی کے الفاظ کسر سے ملتے ہیں اردو ایک منجملہ صفات ہونے کے باوجود ایک انفرادیت بھی رکھتی ہے اس کا اپنا ایک مزاج بھی ہے اور کلچر بھی ہے اس مزاج اور کلچر میں دیگر زبانوں کی دخیل الفاظ اسمہ صفات اور افعال بغیرہ کچھ اس طرح گل مل گئے ہیں کہ ان کی شناخت آسان نہیں ہے اس کلچر کا لائن فارسی کی الفاظ بن گئے ہیں زبانوں کی صورت گری میں دیگر زمانوں کے اسمہ صفات آسانی سے مندخل ہو جاتے ہیں اردو نے فارسی سے زیادہ تر ایسے اسمہ خبول کیے ہیں جس سے خاص و عام ہر یق کو سابق پڑتا ہے جیسے رشتے پیشے جانوروں کے نام پرندوں کے نام پھولوں کے نام آداد آزار مادنیات ماہولیات اشیاء خرد و نوش وغیرہ بعض اسمہ ایسے ضرور آ جاتے ہیں جو فارسی میں لیکن عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ عدبی یا علمی گفتگو میں زیادہ تر مستعمال ہوتی ہیں مستعمل ہیں رشتے جیسے خوشدامن ہمزلف خسر نوشہ عروس دختر فرزن خانم خاتون برادر ہمشیر قاون فرزن وغیرہ آزار جسمانی جیسے جسم چشم بینی لب دندہ گال جبی دست زلف گیسو انگوش رخصار یہ تو چند نامونے ہیں آپ کے ذہن میں اور کئی نام اس طرح کیا آ رہے ہوں گے جوہرات میں الماس یاقود زمرد لال فیروزہ یشب سنگ سلیمانی سی موزر مز وغیرہ جمادات نباتات اور ماحولیات میں آپ کے ذہن میں بھی بہت سے نام ہوں گے چند نام میں یہاں پیش کر رہی ہوں کوہ کوسار ریک عبر بارش بادوبارہ موج حباب ساحل سمندر آفتاب پہتاب گلو گلزار وغیرہ وغیرہ جراعت ہندوستان کا اہم پیشہ ہے فاتحین ہن نے خصوصاً مسلمانوں نے اس پیشے کو فن کی حصیت دی کابل کابل ترکستان اور ایران کے بیسوں میوے اور پھل وہ ہندوستان لائے اور ان کے ساتھ ان کی نام بھی آئے جو ہماری زبانوں پر چڑے ہوئے ہیں جیسے انگور انار سیب اندیر خربوزہ تربوزہ بادام پستہ کشمش کشمش خوبانی ناسباتی چربوزہ پھلوں کے علاوہ پھولوں کے بہت سے نام ایرانی ہیں جیسے گلاب گل سوسن سنبل بنمشا نرگس نسرین گلے شبو وغیرہ دستر خانی اشیاء میں پلاو خوبولی کورما بریانی کباب زردہ شیر شیر برن نان کلچہ تنوری راغنی کفتہ مظافر برفی شکر پارے نمک پارے شیر مال وغیرہ وغیرہ یہ سارے نام آپ نے کی سنے بھی ہیں اور آپ نے استعمال بھی کرتے ہوں گے تنوری راغنی کفتہ لباس اور کپڑوں میں کرتہ پاجمہ پشواز مرزائی نیم آستین دستار شال رومال پاتابے کمر بن ازار بن شیروانی چادر دلائی غلاف تکیار جامع مار کمخواب خالین فرش مسند بستر رضائی وغیرہ یہ سارے الفاظ فارسی کہیں جو آپ اور ہم بہ آسانی بغیر سنچے سمجھے استعمال کا تیجر غیر شعوری طور پر ان اسما کا سپا جو تحصول سمارت سے اور تحصیل سے گہرا تعلق ہے جنہوں نے اردو زبان کی ثقافت پر بھی اثر ڈالا ہے یہ زبان کا بالائی روپ ہوتا ہے یہ زبان کا بالائی روپ ہوتا ہے جس سے زبان کے رنگ و روپ میں نکھار آتا ہے یہ الفاظ ثقافتی نویت کیونے کے وجہ سے اردو کے علاوہ ہندوستان کی دیگر زبانوں میں بھی داخل ہو گئے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوی زبانوں میں اس کے مترادف یا متبادل الفاظ ملتے ہی نہیں زبیداری میں خواب و غیر مسلم کی ہو یا مسلمانوں کی جو اہدے اور نظم نظر کے اطلاحات ہیں وہ ممن فارسی آمیسی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے ان پر جاہل لوگ بھی فارسی الفاظ ہی استعمال کہتے ہیں جیسے دیوان نائب تحصیل دار ارزی تعلق دار زلدار پرمانہ مطلوبہ جلے کارندہ گمانشتہ سیاہ نامہ سیاہ نویس خزانچی باقی نویس روز نامچہ نویس ارزی گزار یہ الفاظ نہ صرف دکھنی اردو اور ہندی میں بلکہ گجراتی میں مراتی میں اور بنگالی زمانوں میں بھی رائج ہیں مراتی میں وزیر کو پیشواہ کہتے ہیں ہندوستانی ریاستوں میں وزیر کو دیوان کہا جاتا ہے اور عددہ وزارت کو بیتتی پیشواہی اور دیوان کہا جاتا ہے کسانوں کو مہاراکشہ میں مخدم کہتے ہیں اور کلرک کارکن ریاست حضر آباد میں مخدم پٹواری ایک دیدار ہوا کرتا تھا کسی بھی زبان میں افعال زبان کے ڈھانچے کو مضبوط بناتے ہیں بناہ ان میں تحریف تخفیف ترمیم متدقل کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے اردو کے زیادہ طرف حال ہندی کے ہیں اس لئے شاعر وارننگ دیتا ہے وقت جن کا ریختہ کی شاعری میں صرف ہے ان ستی کہتا ہوں بوچھو حرف میراج جرف ہے جو کلائے ریختہ میں فارسی کے فیل و حرف لغو ہوں گے فیل ان کے اس کے لغو ہوں گے فیل اس کے ریختہ میں حرف ہے یہ بات ہے مفرد افعال کی مگر ہر زمان کے زخیرے میں مرکب افعال بھی ہوتی ہیں مرکب افعال مفرد افعال کی بخابل میں وسیط ارم افعال میں رکھتے ہیں فارسی میں ایسے مرکب افعال بھی ہیں جو مسادر اسما یا صفات سے بنائی جاتی ہیں اردو خدیم نے فارسی سے اسما و صفات لے کر مرکب افعال بنا لی ہیں یہ دکنی کی بات کرنی ہوں جیسے بخشنا تراشنا خریدنا دار تجمہ جامعہ اسمانیہ میں اسی نویت کے اشتلاحات بنائی گئی ہیں بخشنا تراش تراشنا خرید سے خریدنا اسم سے فیل بنانے کے دیے اسم کے آخر میں نا نون نلیف کا اضافہ کیا جاتا جیسے گرم سے گربرانا برخ سے برخ لیکن یہ تریخہ عام نہیں اس تلہ سازی میں اس سہولت سے فائدہ اٹھا جاتا ہے ایسے الفاظ بھی جن کا عام طور پر استعمال ہونا جیسے فرمانا نواز گزرانا فارسی افعال سہولت سے فارسی افعال بھی اردو میں مستعمل ہیں جن کے آخر میں نہ لگتا ہے جیسے خبول سے خبول نہ مول سے مول لینا اردو میں کچھ حروف فارسی سے لیے کہیں جیسے در بر ہر ہر چند مگر سبا بس بلکہ چند کہ گر تر اردو میں لفظوں کے اخذ اشتقا کی دو صورت ہیں ایک یہ فارسی سابق بکثرت ہیں لیکن زیادہ تر مستقل کلمے ہیں جن کا ذکر مرکب الفاظ کے سیسرے میں کیا جاتا ہے ان میں بہت اور جذب کلمہ مستعمل جو الفاظ ہیں ان کی دو چند مثالیں یہاں ہیں نفی کے معنی میں ہیں نا پسند نا لائق نا کارا نا دیدہ اور کئی الفاظ آپ کے ذہن میں بھی ہوں یہ یہ بے بے کے معنی ساتھ جیسے بسورت بدولت بغیرہ بے بے یہ بغیر بے ایمان بے رہ بے خوف بے دھب بے جا بے شعور تہ نیچے تہ خانہ تہ بازائی تہ داری شاہ یا شہ شہباز شہرہ شہرک شہ سوار شہدرہ شہدرہ وغیرہ اردو میں فارس علاقے بڑی تعداد بھی ہیں ان میں سے چند جو گھل ملکر جزو زبان ہو گئے ہیں یہ ہیں علی فنون ہے رات پتانا ہندوانا گھرانا سمدھیانا بچکانا مودمانا بان یا ران فائلی ترکیب ہے یہ لغوی معنی محافظ اور نگران کی ہیں جیسے باغبان پازبان بادبان نگے بان دربان شتربان کوچوان وغیرہ وغیرہ دار یا تار زمین دار داغ دار گفتار گرفتار برادر بردار دان یعنی ذرفی معنی میں آتش دان نمک دان لوشن دان خاگ دان اگال دان تاب دان ستان سیند تے علیف نون جس کے معنی ٹھہرنیا وخام کرنے کی جگہ کے ہیں مجازی طور پر جہاں یہ صورتیں ہوتی ہیں جیسے گلستان لیگستان شبستان ہندوستان نگے بان وغیرہ زار گلزار لالازار خارزار بازار فارسی گار کا مقفف گر ہے جیسے بازی گر کارگر کاری گر سودا گر چے اور اس کے لیے تذخیر کے لیے آتا ہے بچہ دیکھ چا دیک چی باور چی باغی چا پار چا تفنچی تفنچا چمچا وغیرہ شمالی ہند میں ایک میٹنگ میں میں نے چمچا کہا آپ چمچا پھر کیا کہنا چاہیے اس پون یعنی شمالی ہند میں فارسی کا اثر کم ہوتے گیا ہے اردو کا اثر کم ہوتے جا رہا ہے ہندی کا اثر اور انگلزی کا اثر بہت بڑھتا جا رہا ہے ایک جگہ میں نے موس کہا موس کیا مانے ہم تو کیلہ کہتی ہیں آپ تو ہندی لفظ کر رہے ہیں میں اردو لفظ کر رہی بلکہ یہ عربی لفظ ہے موس عربی لفظ ہے اردو اہنگ میں بڑی سریلی ہے تراکیب کے استعمال سے اس نے اپنے اہنگ کو بڑا خوبصورت بنا لیا تلگو زبان بڑی فسی اور بڑی تیز رفتار زوان ہے لیکن اردو وہ لوگ بڑی آسانی سے سیکھ لیتے تاجی ہوتا ہے اور ہم ہندوستان میں تیلنگانے میں رہے کے تیلنگی اس رفتار سے نہیں سیکھ سکتے جس رفتار سے وہ لوگ اردو سیکھ لیتے ہیں اردو اہنگ میں بڑی سریلی ہے تراکیب کے بہت جز بھی اول کے ساتھ بل کر اسے طبیل بنا دے اور دونوں جز میں توازن یعنی آہنگ برخرا رہے جیسے شبروز باغ بہار پیرو جوان شیرو شکر کائف و طرف راگ و رنگ مافی و زبیر کے استعمال میں فارسی کے بہت سے الفاظ اور تراکیب ایسی ہی دن کو ہم نے اپنے مافی و زمیر کے استعمال میں سہولت کی خاطر اپنا لیا ہے فارسی خانہ کا اضافہ کر کے ظرف اور مقام کے کئی لفظ بنا لی ہیں جن کی صورت فارسی کی ہے مگر معنی اور استعمال سراسر ہندی ہے جیسے غزل خانہ بارچی خانہ بندی خانہ جیل خانہ ہمام خانہ فارسی میں دان کے اضافے سے بھی ضرب بنتا ہے اردو نے اس سے بیسیوں الفاظ بنائیں جیسے نمک دان چاہ دان وغیر وغیر تذغیر کے لیے اردو میں دان سے دانی کا بھی استعمال ہوتا ہے سرمے دانی مچھر دانی تلے دانی وغیر سترہ شائری جیسے جیسے فارسی سے متاثر ہوتی گئی اس نے اپنی زمین سے ہٹنا شروع کیا اور ایرانی اثرات ہی خبول کرتی رہی ولی کو شاہ ساد اللہ گرشن نے یہی مشورہ دیا کہ فارسی کے مضابع کریں حالانکہ دکن کی سر زمین پر کی جانے والی شائری اپنی کی زبان یہی کے محابر تراکیب تجبیحات اور تلمیحات اپنی زمین ہی کی نوائندہ تھے ان کے یہاں محبوب کا تصور واضح تھا فارسی بھی محبوب کا تصور واضح نہیں ہے اسرات سے محبوب کی شناق مشکوک ہو گئی ہے اس کے وجہ ثقافت کا اثر ہے پردہ کا زیادہ لہذا رکھا جاتا ہے اس روش کو بہت بعد میں حسرت مہانی ان کے حمصروں نے ترک کر دیا عشقہ شاعری کے لابا غزل میں عوامی مسائل سماجی ناصر تہذیبی اور رخامی تہذیبی عوامل کا دخل بڑھ گیا ہے ایران میں صفحی سلاتین کے مذہبی سرگرمی اور فیاضان سرپرستی نے اپنے زور تباہ اور مسائل زمین اور آسوان میں تہل کا مچا دیا مغلیہ ہند میں ایسے سامان مؤثر نہیں تقریبا اسی زمانے دکن میں مرسیہ نے خوب ترقی کی مرسیہ کے علاوہ مناخ سلام کے بھی نادر نمون دکنی میں ملتے ہیں ہاشوی نے مرسیہ نگاری کی طرف خاص توجہ کی اور اس میں کمان حاصل کیا مرسیہ کے ناصر ترقی بھی آہستہ رواد پاتے گئے جو فارسی کی دین ہے خصیدہ عربی سے فارسی میں آیا عربی میں خصیدوں میں جو ججبہ صداقت اور بلاغت کا عظیم سرمایہ ملتا ہے عربی کے وسیلے سے خصیدہ نگاری فارسی میں رواد پانے لگی فارسی کے خدیم شورا کے خصائد میں سادگی خیالات اور سنائے رفضی بکسرت ہیں اسی طرح دکنی میں بھی ابتدائی میں خصیدوں میں سادگی ہی جگہ پاتے رہی محمد قلیس خطوشان نے خصیدے لکھے ضرور لیکن اس کے پاس فارسی کے اثر سے عشقیہ مسلمی اردو اور دکنی میں تصنیم کی گئی ان مسلمی میں مقام تمدن و ثقافت کے تمام تر اکاسی کی گئی ہے جیسے علی نامہ جنگ نامہ نظام شاہ وغیرہ عشقیہ اور رزمی مسلمی کے علاوہ دکنی میں اخلاقی صفیانہ اور تاریخی تاجب ہوگا کہ اردو میں مسلمی لکھی گئی ہیں جیسے گزار نصیم وغیرہ سہر البیان وغیرہ ان کے جو عنوانات عباب کے ہوتے ہیں وہ بھی فارسی آمیز ہوا کرتے جیسے آنا شہزاد دیکھا باغ میں اور منہ پریزاد ذات سے اس طرح سے ترقیب فارسی ہی کی ہوا ہمارے عروض کا انحصار زیادہ تر عربی اصول لے عروض پر ہے مگر فارسی والوں نے اپنے مزاج سخن اور شینی سخنی کے بہروں اور بعض نازک مقامات سخن میں اچھی تبدیلیاں کر دی ہیں مثلا عربی میں نون گنا نہیں فارسی میں نون گنا ہے فارسی میں بھی نون کا اعلان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شیر میں ترنم پیدا ہو جاتا ہے خواب و مصروں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو غالب کے کلام سے صرف دو مصرے ایسے پیش کیے جاتی ہیں جن کے درمیان میں درمیان مصرے میں نون کا اعلان کیا گیا مصرہ شروع آئین پر مدار صحیح حالان کہ درمیان میں جب نون آتا ہے تو نون نے غنہ آتا ہے لیکن غالب نے اعلان نون بھی کیا ہے ناف زمین ہے نا کے نام ف غزال ہے بہر مدہ خارب بڑی مترنم بہر ہے جس میں فردوس نے زیادہ شیر کہے ہیں اس کا وزن فولن فولن یا فیل ہے فارسی کی طرح یہی وزن اردو میں بھی مقبول ہے بہر مزار مفول فائلات مفائل فائل اسی بہر کا دوسرا وزن مفول فائل مفاول فائل ہے جو فارسی کے ساتھ اردو میں بھی رائج ہے آتش کا شیر آپ کے ذوق طبعہ کے لئے پیش ہے لیلا پکارتی ہے مجنو کے پیرہن میں شیر زبان ہوتی ہے فرہاد کے دہن میں ربائی کا دستور عربی میں نہیں تھا شورا اجم نے بہر حضر مفائل 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 سے نکالا ہے کہتے ہیں روتکی نے روتکی اس کا موجود دہا ہے عام طور پر ربائی کا وزن مانا جاتا ہے جو اردو میں بھی رائج ہے بعد میں اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں سترہ سو کے بعد اردو زبان اور اس کی تہذیب فارسی سے زیادہ فارسی سے مزید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی فارسی کی طرح اردو میں بھی زرب و لمسال روز مرہ اور محاور اپنے ماشرے کے نشب و فراز سماجی سوچ فکر اخلاق و عادات مذہبی افکار خائد نظریات جذبات اور حساسات کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں ان زرب الانسال اور محاور سے ایک طرف قوم کی تعلیم تربیت ہوتی ہے تو دوسری طرف سماجی نگے داری وہ پاسداری کے امکانات بھی روشن ہوتی ہیں ان میں عربی کی پڑ بھی شامل ہوتی ہے جیسے خدا با خلق خلق با خدا اپنے گفتیت دیگران نصیحت بندہ گناہ گار خدا بخشن ہار اور بہت سی مثال مل سکتی ہیں بعض زرب الامسال فارسی جیسے اب بھی مستعمل ہیں جیسے یہ سخن بازی چانیست اومن عورتوں کی زبان پر یہ محابر زرب الامسال میں جاتے ہیں خود کردہ علاج نیست خانہ خالی دیومی گیرد محابر اکثر دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنتے ہیں اسما کے ساتھ صفت یا فعل کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے محابر مجازی اور مرادی معنی دیتے ہیں ان کے معنی کا تعین لغت سے کرنا مزہ کا خیز ہو جاتا ہے ہماری زبان میں خاص خواتین کے زبان میں ایسے محابر بہت ہیں جو فارسی میں بھی رائے ہیں اور اردو میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ مل جاتے ہیں جیسے فریب کھانا بازی حیدبہ دکن میں سال مہینوں اور دنوں کے نام فارسی یعنی فصلی ہی میں استعمال ہو لگے تھے دکتی دور میں سن ہجری مہینوں کے نام عربی اور دنوں کے نام فارسی ہوا کرتے تھے سترہ سو چوبیس سے حیدبہ دکن میں انیس سو چھپن تک دنوں کے نام ایک شمبہ دو شمبہ سے شمبہ چاہ شمبہ پر شمبہ جمعہ ہفتہ استعمال ہوتا تھا اور فصلی مہینوں کے نام عزور دہ بہمن اسفندار فروردی اردی بہیرز کردہ تیر عمردہ شہر بہر مہر آبان اور سن فصلی کہلاتا تھا بہت زمانے تک فصلی سن چلتا تھا بلکہ انیس سو چھپن تک بھی یہی سن چلتا رہا ہے شمال ہند میں فصلی بہنوں دنوں اور سنوں کے نام فارسی نہیں ہوا کرتے تھے مہا اب انگلیش اور ہندی کا سر بڑھ گیا ہے زبان و عدب کے علاوہ فن تعمیر امارات سادی نقاشی اور موسیقی کے ازدلاحات و آلات کے نام بھی عموما فارسی کے واقعے ہیں موسیقی اور آلات موسیقی میں اکثر نام فارسی کے ہیں خطبشاہی گمدوں سے لے کر چار منار تک اور چار منار سے لے کر آصفی اہد کے اکثر عمارتوں میں ایرانی اصحات صاف نظر آتے ہیں آلات موسیقی میں بربت اود دف سرنا ستار اکتارہ فارسی نام ہیں راگ اور راگنیوں کے نام میں جوگیا ترانہ بلاول درباری اردر رسم الخط جسے آپ اور ہم استعمال کہتی ہیں نستالیخ ہے جو فارسی کی دین ہے جس کے کئی خط ہیں عموما نو خط سمجھے جاتے ہیں اور ان کے نام بھی اکثر فارسی ہی ہے عربی رام بھی ہیں فارسی کے نام زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور نو خلم مشہور ہیں اکثر خط اور خوش نمیسوں نے اسی نستالیخ کے تذینی خطوط میں نام کمائیا ہے فارسی زمان تہذیب اور عدب کے اردو زمان عدب تہذیب و ثقافت پر اثرات کا تفصیلی جائزہ ایک دفتر طلب کرتا ہے آج تہذیب و شایست کی منفی تبدیلیوں کی باوجود ہمارے سیاسی مخرین کی زبان پر بھی اکثر فارسی الفاظ بے تہاشا نکلا جاتے ہیں یہ فارسی کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بلتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے شہنشاہوں کا ذکر کیا شہکاروں کا ذکر کیا اور شیر و عدب کا ذکر کیا یعنی دربار سے لے کر باورچی خانے تک کوئی گوشہ باقی نہ رہا سمندر کو کوزے میں کیا آپ نے بہت بہت شکریہ اب میں نہایت عدب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں عزت ماب وائس چانسلر صاحب کو کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین اردو اردو پر اثرات ایک پوری تفصیل بیان فرما رہی تھی پروفیسر اشرف رفی صاحبہ اور یقین آج ضرورت ہے اس بات کی بغیر اس کے کہ ہم کسی ایک گروہ سے جڑ جائیں شمز الرحمان فاروقی وغیرہ نے بہت کچھ اس میں لکھا ہے کیا متروک ہے اور کیا جائز ہے یہ باتیں ہم ریختہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں اب ہمارے یہاں جو نام ہے اکثر وہ نام کچھ غلط العام اور کچھ غلط العوام کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے ہم نے عربی کو ملحوز خاطر رکھا ایرانیوں نے محبت کو محبت کہہ دیا ہم نے سوچا کہ وہ جو کہتے ہیں کہیں مگر اردو میں جو عربی ہے اس سے زیادہ لیورٹی نہ لی جائے محبت کو محبت کہا جائے اسی طرح جب فارسی کے الفاظ کسی نے ایرانی اب چشم کہتے ہیں ان سے پوچھے چشم ہم درست ہے چشم ہے چشم ہے اب بھئی آپ چشم کر دیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا پنجابی لہجہ آ جائے گا یا آپ آواز کو تھوڑا سا آسک کہ دیجئے انگریزی کہ آسک تو ابھی یہاں پروفیسر شکفتہ شاہین بیٹھی ہیں اور میں کہوں گا آسک تو وہ چپ تو رہیں گی مگر ہاں کوئی ہیدرابادی یا کشمیری آسک کہ دیگا تو نہیں اعتراض نہیں کریں گے اسے کے لہجے لہجے میں فرق زبان زبان کا اور ہندوستان تو بہت خوبصورت جگہ ہے زبانوں کے انتزاج کے لئے مگر ابھی ظاہر یہاں جو اس department کی روح روح ہیں تو انہوں کا اپنا ایک انداز ہے بیان کرنے کا بات کرنے کا اور آپ کے ہر دل عزیز ہیں کہ نام ہی عزیز بانو ہے اس میں بام سمہ ہے اب بات آتی ہے جیسے ہی آپ اتر کے نیچے آئیے گا سیڑھیوں سے تو اسمت اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے ایک صاحب نے جینیو میں اسمت چختائی کہہ دیا تو بہت لوگ ترشروی ہو گئے بڑے ناراض ہو خیر ایک صاحب کو بیچ میں آنا پڑا کہنا پڑا کہ کیا کیا جائے زبان تو ایسے ہی لہجے بدلتے رہتے ہیں تلفظ بدلتے رہتے ہیں مگر یہ بھی بحث ہو گئی ہے اور آخر میں شمس رحمان فیرقی نے کہہ دیا کہ اسمت کہا جائے بہتر ہے میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا نام بدل دیجئے مگر یہ ہے گنجائش ہے اب دیکھئے یہی خوبصورتی ہے یہاں پر کہ جس طرح سے زبانیں آئیں ہیں اور اردو نے بھی اپنا مقام بنایا مگر اب کہاں تک بات کی جائے میں دیکھ رہا تھا ان کا بھی جو فلموں سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر ہے اردو پر ان کی نگاہ ہوگی اب بڑی اچھی بات کر رہے تھے وہ کیا نام ہے شبان آزمی کے شوہر کا جاوید اختر صاحب جانے صاحب کے بیٹے بڑی اچھی بات کہی میں یہ کہا آپ براوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ الفاظ سے ہندی اور اردو اب دونوں زبانوں کو اگر ہم صرف اس کی اسکرٹ بدل دیں تو بہت فرق آیا ہم کو نہیں نظر آئے گا ہے اب اگر ایک سنٹنس اٹھا کے دیکھ لیں ہم وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا اب یہ اٹک اٹک تو فارسی نہیں ہے پڑھ رہا تھا یہ بھی فارسی نہیں ہے لیکن لکھیں اگر اردو میں تو کوئی کہے گا کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا یا کوئی مولوی کہے کسی کو قرآن کریم پڑھاتے وقت کہ اٹک اٹک کے مت پڑھو ہم ذرا اس کو قائدے سے پڑھو جس لائے میں پڑھو ایک ترنم کے ساتھ پڑھو جس قیرات کی جاتی ہے ویسے قیرات کرو اس کی تو اور کون سیدھا ساتھا جملہ ہوگا جو استعمال ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں بہت بھاری بھر کم الفاظ کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لئے اور بچوں کے سامنے خاص طور پر لیکن یہ امتزاد جو فارسی اور اردو کا رہا ہے کہ وہ ڈلی والے کہنے لگے کہ ہماری زبان اچھی ہے لکھنو والے کہنے لگے ہماری اچھی ہے ہیدر آباد میں آئے تو ہم تو ولی کے پروردہ ہیں ہماری زبان ہے اب کسی زبان کو آپ وہاں کی اردو یہاں کی اردو اور فلان کی اردو یہ سب کہ اردو کو بانٹا نہیں جا سکتا اس ہے کہ اردو ہندوستان کی اور خالص ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستان میں اثرات مرتب ہوتے رہیں علاقائی طور پر مرتب ہوتے رہیں ہوتے رہیں گے اب ان علاقائی اثرات کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اردو یہاں سے پاکستان گئی جو لوگ مہاجرین تھے وہ پاکستان گئے پاکستان گئے تو ان کے آل اولاد جو پاکستان میں بڑھی اس نے اردو بولنی شروع کی وہ وہی اردو تھی جو اس جگہ سے وہاں گئی تھی کبھی دلی سے گئی ہوگی کوئی لکھنو سے گئی ہوگی کوئی ہیدراباد سے گئی ہوگی تو وہاں بھی جو زبان ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستانی زبان ہے ہے تو ہندوستانی زبان جیسے اردو ہندوستانی زبان ہے پیور اور اردو بھی ہندوستانی زبان ہے اسی لئے کسی قسم کے کوئی امتیاز اردو ہندی میں برتنا ٹھیک نہیں ہے اور زبان کبھی بھی کسی مذہب کی نہیں ہوتی زبان بولنے والوں کی ہوتی ہے جو مختلف مذہب سے مختلف عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان میں بھی اردو زبان بولی جاتی رہی ہے پریم چند نے اردو میں بھی لکھا ہندی میں بھی لکھا دونوں زبان کے وہ ماہر تھے اس لئے پریم چند کو نہ تو ہندی کی طرف ڈھکیلا جا سکتا ہے نہ اردو کی طرف لائے جا سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے افسان مشہور ہیں دادر پل کے بچے میں نے پڑھی تو کرشن چند یہ کیا خوبصورتی سے زبان لکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں فراغ گورکپوری کے کلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ روایت حافظ سے آگئی ہو مگر کہنے کا جو انداز ہے اردو کے اندر وہ اتنا خوبصورت ہے کہ فارسی کشیر پیچھے ہو گیا توفان کر رہا تھا میرے عظم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے اب یہ سب پیچھے ہو گیا اب یہاں خوبصورتی آگئی توفان کر رہا تھا میرے عظم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے یہ غفلت جو ہے یہ جتنی خوبصورت طریقے سے اردو میں سمجھائی گئی ہے فارسی میں وہ غفلت نہیں آئی ہے بھئے ہم بقول شخصے کہ اس وقت میں نے کہیں لکھا بھی ہے کسی تفسرے میں کہ اس وقت جو کچھ فارسی سے اردو نے لیا تھا اس کو تین گنا کر اردو واپس کر سکتی ہے فارسی کو ہمیں ہٹیے تالی نہیں بہ جاتے ہیں محاورے وغیرہ تو ہیں جو آتے ہیں وہ پرہ جاتے ہیں زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدہ کون نہیں سمجھتا وہ گانا بن گیا تھا فیفٹیز کا گانا ہے زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدہ بلیک این وائٹ میں آپ دیکھئے آپ پڑھ کے دیکھئے امیر خسرو امیر زیادہ پرانا نہیں ہے سیبنٹیز ایٹیز کا ہے بیشارہ دل ہے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کوکٹیل ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا جو نظامی گنجوی سے متاثر پنج گنج اور یہاں دیکھئے آپ تو وہی انوان زرہ زرہ سا بدل کے وہ آدمی لکھ رہا ہے مسنوی تو وہ بادشاہ تھا امیر خسرو ظاہر پائنگر تھا اس کے زمانے میں اب دیکھیں آپ بحث کریں گے کہ اردو کب نکلی اور یہ نکلی اور اکبر کے زمانے میں نکلی اور کتابیں اٹھا کے دیکھ لو کہ اردو کہاں نکلی اور پہلیاں کیسے بن گئی محاورے کیسے بن گئے امیر خسرو کے زمانے وہ محاورے بن گئے تھے اردو نہیں تھے اب میں آپ کو چار مصرے سناتا ہوں امیر خسرو کے آپ رفتم اب کون نہیں جانتا رفتم آمد رفت تھے تماشا تماشا تو ہی تماشا کنار جو کہتے ہیں نہر نہر کنار تماشا کے لئے سائٹ سینگ کے لئے گیا دیدم بل آپ زن ہندو میں نے دریا کے کنار نہر کے کنار ایک زن ہندو بہت بہت پولٹکس مت لے جائے گ ہندو 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 ہندی کہہ سکتے ہیں یا پھر ایک ساولی یہاں پر ساولہ بہت مقیامت کا رنگ سمجھ رہے آپ یہ ساورہ اور سالونہ یہ سب آپ دیکھتے رہتے ہیں میرے سنوریہ سنوریہ کا مطلب کالے تھوڑی سنوریہ کافی نمک ہے سمجھ رہے ہو زرا سا اچھے لگنے والے ایسے سے نمک اگر سفید ہو تو کیا نمک ہے یہ تو کچھ ٹکیا ہے سفیدی بھی نہیں پسند لوگوں کو تو جو جو زرا سی جو ہے وہ ایک ہلکی سیاہی مائل ہو تو وہ بھی خوبصورتی ہوتی ہے زنی ہندوی وہ خوبصورتی کے معنی میں کہہ رہا ہے امیر خسرو کہہ زنی ہندوی یعنی یہ ایک عورت جو زرا سا ڈارک کمپلیکشن کی دیکھا گفتم سنما آج آپ کسی سے جا گئے سی دیکھئے کہ تمہاری ظلفوں کی قیمت کیا ہے اتار کے وہ اب یہ شاعر ہے جس کی حمد ہوتی ہے جا کے فورا پرپرا کہنا بہا زلفت چھے بوت اے تمہاری ظلفوں کا کیا دام ہو سکتے ہیں بہا کہتے ہیں قیمت کو بہا ظلفت چھے بہا پوچھا اس نے اس سے تمہاری ظلفوں کا اچھا ظلفیں کیا کٹ کے دے دے کی قیمت لگا کے اس کا مطلب کچھ اور ہے اے بھائی مجھے محبت ہو گئی تم سے کیا تم کو کیا دے سکتا ہوں میں میں نے دل دے دیا تمہیں یہی نہیں ایکسچینج ہو رہا ہے اشق میں کون سا ایکسچینج ہو رہا ہے بھائی کیا لیا وہ کہیں دل دیا درد دیا درد بھی مقبول ہے درد آ جائے اب جفا سے بھی محروم اللہ اللہ غالب کہتے جفا بھی دشمنی بھی نہیں کر رہے ہو کس قدر دشمن ہے یہ کیسی دشمنی ہے بتاؤ جفا بھی کرو مار تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے دوپٹے بھی ہو لی دوپٹے بھی ہو لی دوپٹے دوپٹے کو پکڑو دیکھیں آپ یہ جو اس کا میدان ہے یہ کتنا وسیع کیا ہے اردو اگر بیٹھے ہیں تو سمجھ آپ کی شاعری کہاں ہے کس پائے کے اوپر ہے کوئی نہیں کوئی کیا شیر کہہ رہا ہے اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں آپ دیکھیں چھونے سے بکھر جاؤں گا اب دعا اور اگر دوگے تو مر جاؤں گا آپ دیکھئے دعا چھو لے گی تو مر جائے گا یہ نزاکت آپ پیدا نہیں کر سکتے کسی لیو تیسر ہنگریزی میں وہ ہس موجود نہیں ہے آپ کہتے رہی ہے آپ ڈھول بے جاتے رہی ہس تک کہتے نا وہ پہنچ نا ایک چیز ہوتی ہے محسوس دوسری ہوتی ہے نامحسوس ہندوستان کے اندر محسوس اور نامحسوس کو ملا کے بات ہوتی ہے جب تک نامحسوس ہے دوسروں کی میٹ آفر ایک ہے لیکن اردو شاعری آپ کو محسوس تک پہنچ ہے محسوس تک کیسے پہنچ آتی ہے سنیے آپ اردو شاعری سنیے کہاں ہے لوگ بتاتے نہیں اس کو اردو شاعری کا ہونر کیا ہے اردو شاعری کہتا ہے تقسیم ہو رہی ہے نظر ماجرہ ہے کیا یہ تقسیم ہو رہی ہے نظر ماجرہ ہے کیا آپ بتائیے نظر کا تقسیم ہونا آپ میں سوچے گا نظر کیسے تقسیم ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے تقسیم ہو رہی ہے نظر ابھی تک آپ کے حص تک نہیں آیا شعر اس یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے نظر ماجرہ ہے کیا دوسرے مصرے میں وہ اس تمثیل کشے دوسرے مصرے میں وہ اتنا کلیر کرتا ہے آپ کے دل کے اندر گھس کے ٹھائیں سے کر دیتا ہے کیسے کرتا ہے تقسیم ہو رہی ہے نظر ماجرہ ہے کیا ہاتھوں میں میرے ٹوٹا ہوا آئینہ ہے کیا وہاں اب ہم کہنے لگیں ٹھیک ہے فارسی کا در ادھر کر نظر باغ میں نظر کو میں نظر ملاتے نظر یہ سب بازارو ہے نظر باغ میں نظر ملاتے نظر سے دیکھا نظر کے اوپر نظر پڑی جب نظر نظر جھکاتے دیکھا یہ کوئی شاعری ہے کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہ لیجے فارسی 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 مگر اندر جو چیز چھپی ہے ہندوستان کے اندر اردو شاعری میں مخصوص ہمیں دیکھئے ہندی والے اتر اتر کے آرہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں لیکن آپ جان رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں رتنگر صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا abstract ہو جا رہا ہے ہے نا اس کی چھٹیا تھی وہ تالاب میں اب بڑا میٹا فریق کہ دیا تین بیر کھاتی ہیں چار بیر کھاتی ہیں کھا کھاتی 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 کھنک 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 اب یہ سب ہو گیا ابھی جو محسوسات کے اندر جانے والی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھئے تب وہ کہتی ہے کہتا امیر خسرو گفتم سنمہ بہائی ذلفت چھے بور تو فریاد براہ اٹھ کے دردر موئی آپ دیکھئے دونوں چیز کا امتزاج ہے ایک تو در در کہتا تمہاری ذلفوں کی قیمت کیا ہوگی تو وہ کہتی ہے دردر موئی ہر بال کے برابر ایک در ایک پر سمجھ آ گیا دردر موئی ای کا مطلب ایک بال کے ایک بال کے اگنس میں ایک موٹی یہ کہہ رہی نا لیکن دوسری طرف دیکھئے دردر موئی موئی دردر نورت کی زبان ہے میں تم سمجھتے نہیں دردر موئی موئی دردر میں کہہ رہا ہوں یہ ہندوستانی نکل کے آ رہی ہے جو فارسی نہیں ہے یہ مزاج ہے جو فارسی کے اندر ہندوستانی کو ڈال لائے قیامت کی ہوئی ہے لوگوں نے آپ ان کو بڑا زور غور سے پڑھ دیکھ کہا کہا کون سے ایکسپریشنس آ رہے ہیں وہ حافظ شکر شکن شون ہمیں توتی آنے ہند حافظ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ڈرپوک آدمی ناوپ نہیں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ وہ شکر شکن شکر شکنی ہو جائے گی یہ قند پارسی جو چلا جائے گا قند سمجھتے ہو اب یہ قند کا مطلب اگر ایران میں جاؤ قند دے دو تو شکر دانے والی نہیں آئے گی کیوب والی شکر کو قند کہتے ہیں اور یہ والی شکر کو شکر کہتے ہیں مصری بھی تو اسی میں آتی ہے شیرین کرنے کے لیے چائے میں ڈالنے کے لیے جو کیوب ہیں ان کو قند کہتے ہیں پارسی پارسی سکوائر کیا مطلب ہے اب یہاں آئیے یہاں دیکھئے یہاں شکر کا کیا کیا استعمال ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ ایک شاعر کہتا ہے شکر بترازو وزارت برکش کہیں ہو تو لکھ لو شکر بترازو وزارت برکش شکر بترازو وزارت برکش قائدے سے لکھنا ونہ بترازو وزارت برکش اس کو ذرا سا الٹا کر کے پڑھو تو یہی نکلے گا شکر بترازو وزارت برکش یہ ہندوستانیوں نے کمال کیا ہوا ہے آپ سمجھ پاتے غالب کو وہ جو غالب کہہ رہے درد منت کشے دعوانہ ہوا یہ منت کش ہے کیا کیا سمجھ میں آئے گا ان کی اور وہ مہدی کو نہیں سمجھ پائے ایرانی ارے دیکھئے میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ پریشن ڈیوارڈن بیٹھ کے بتا رہا ہوں جا کے ایرانیوں کو بتا دیجئے اگر ایرانی بیٹھا میں گھبراتا نہیں ہوں میں ان سے اچھی فارسی بھی بول لیتا ہوں ان کو بتا دیتا ہوں اچھی طرح سے کہ آپ کہاں ہیں اور ہم اندر وہاں میں نے جوانوں کا مشاہرہ سنا اشار میں گالیاں دے رہے ہیں یہ کبھی رواج نہیں تھا ہمارے رکھ رکھاؤ نہیں تھا ابھی ہمارے اشار میں گالیاں نہیں آئی ہیں اور گالیاں بھی ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ گالیاں ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں اتفال خردسال ہیں افال ناقصہ یہ افال ناقصہ سمجھتے ہیں ناقص الفاظ ناقص جو افال ہوتے ہیں انکمپلیٹ ورپس کو کہتے ہیں ناقص افال جیسے اس آر ایم ہے ہوا تھا یہ سب یہ جو انکمپلیٹ ہے اب انکمپلیٹ کا مطلب یہاں پر انکمپلیٹ سے نہیں ہے اتفال خردسال خردسال چھوٹے بچے ہیں افال ناقصہ مشتق کا کوئی ذکر نہ مزدر کی بات یہ بات سیدھی سادھی کہی جا رہی ہے کہ وہ بچے بھی ہمارے درمیان ہیں جن کے مشتق کا اور جن کے مزدر کا کوئی پتہ نہیں مزدر کہتے ہیں وہاں سے جہاں سے سب چیز نکل کے آتی جو خزانہ ہوتا ہے خزانے سے نکل کے آتی اس کو مزدر کہتے ہیں مشتق کہتے ہیں اس کے ڈیرائیڈ فارم اس کو حاصل مزدر ہے نا تو یہ جو حاصل ہوتے ہیں مزدر کے یہ کیا حاصل ہوتے ہیں اس کا مطلب سیدھا سیدھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ہتا پتہ نہیں یہ کس کے بیٹے ہیں کس ان کی ماں کون ہیں ان کے باپ کون ہیں سمجھا رہا ہے دیکھیں بہت وقت لگ جائے گا میں اس میں حالانکہ آپ نے ساری سریز یہاں سے رکھ بتا دی ہے اور یہ موضوع بھی عجیب ہے جس میں بولتے جائی اور بات ہوتی چلی جائے گی مگر یہ ہے کہ اردو نے آج اپنے آپ کو وہاں جا کے پہنچا دیا ہے کہ جہاں اب دیکھیں ہندوستانی ایک چیز ہوتی ہے بس یہ بتا کے ختم کرتا ہوں ایک سب کے ہندی ہے انڈین اسٹائل انڈین اسٹائل اب وہ جو فارسی ایرانی اسٹائل ہے اور جو انڈین اسٹائل ہے دونوں میں ذرا ذرا سا فرق ہے کس بات کا فرق ہے اسی بات کا فرق ہے کہ ہم جب اپنی ہندوستانی ہم نے اپنے کورسز میں گلستان کو شامل کیا لیکن اس کے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے گلزار دبستان کو شامل کیا آپ لوگ کو کو مدرسے میں پڑھا ہے گلزار دبستان آمد نامہ گلزار دبستان گلزار دبستان کی پہلی حکایت ہے روزی بادشاہ و شہزادہ بے شکار رفتند اب بتائیے اس کے اندر کتنی سمپل بطلب اردو کا ہی ہے اضافات کے ساتھ ہے روزے روزے ایک دن بادشاہ و شہزادہ و شکار رفتند شکار کرنے کو گئے بادشاہ و شہزادہ چن ہوا گرم شد اب بتائیے ہوا گرم شد ہوا جب ہوا گرم ہونے کا مطلب پڑی گرمی ہوئی بادشاہ و شہزادہ لباد خدرہ بردوش مسخرہ نہا جند مسخرہ کے وقت ساتھ میں رہتے نا جو کر حسانی حسانی کے لئے وہ ایک مسخرہ تھا تو بادشاہ و شہزادہ لباد خدرہ بردوش مسخرہ نہا انہوں نے اپنا لباد اتارا لباد سمجھتے کوٹ اپنا کوٹ اتارا اور مسخرے کے شانوں پر رکھ دیا بردوش مسخرہ نہا بادشاہ تبسم کر کوئی مطلب ہے اس کے تبسم کر بلکل سمپل فارسی ہے جو اردو میں تبسم کر کر دی تو ہے بادشاہ تبسم کر بادشاہ مسکر و گفت بر تو بارے دو خرست تیرے اوپر دو گدے کا بوجھ ہے بر تو بارے یک خرست تیرے دوش پر ایک گدے کا بوجھ ہے مسخرہ گوت بارے دو خر اس نے کہا ایک گدے کا نہیں دو گدے گبوجھ ہے آپ سمجھ رہی یہ کتنے سمپل فارسی ہندوستانی ہے ہندوستان کے اندر نکلی ہوئی میں نے کہا گلستان سے پہلے یہاں پر کیا ہے گلزار دوستان ہے یہ ہمارے لوگوں نے انتجاج رکھا تھا اور کی طرف جب جانا شروع کیا الفاظ کو دیکھ نا شروع کیا اور الفاظ کے وزن پر اپنی زبان کو تیہ کرنا شروع کر دیا تو بہت ساری چیزوں کے معانی بدل گئے ہم کہتے تھے بھیشت اب ہم بھیشتی کہتے ہیں ان کو جو پانی لاکے ہے نا مشک ہوتی ہے پانی لاکے دیتے ہم کہتے بھیشتی بھیشتی کا مطلب یہ ہے کہ پانی لانے والا لیکن ان کا نام تا بہشتی یہ بہشتی تھے پانی پلانے کا اتنا سواب ہے کہ آپ کو جنت مل جاتی ہے یہ تھا اس کے پیچھے لیکن ہم نے کچھ اور بنا دیا ہم نے میہتر کہا تھا میہتر کا مطلب کہتر نہیں یہ کمپیرٹیو ڈگری ہے فارسی میں میہتر میہ کا مطلب بڑا بڑا بڑے سے بڑا یہی ہے اس کا مطلب اگر کہتر کہتے تو بات بن جاتی آپ کو پتہ ہے پورے لکھنوں میں آج بھی جو لوگ ربیش اٹھاتے ہیں ان کو حلال خور کہتے ہیں حلال خور یہ روزی اور روٹی جو ہے وہ کتنے حلال کی ہے کتنی زہمت کی ہے اور اس قدر کام ایسا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر سکتے اس لیے ان کو حلال خور کہتے تھے یہ تھا امززاج جو اردو نے بنایا تھا اگر اس کو ہم نے بگاڑ دیا بہت ساری گرامر کی غلطیاں آ گئی ہیں مذکر اسم کے ساتھ ہم نے مذکر فیل کا استعمال رکھا تھا مونس اسم کے ساتھ ہم نے مونس فیل کا استعمال کیا تھا مگر آج سب بگڑ گیا ہے میں نے تقریر کیا کیوں بھائی تقریر کیا کھانا کھایا پانی پیا پانی مذکر کھانا بھی مذکر ہے نا لیکن چائے پیا چائے تو مونس ہے چائے پی پانی پیا چائے پی لیکن آپ استعمال کیا کر رہے ہیں سب کو آپ نے پیا بنا دیا تھوڑا سا سمجھدار آخر میں بیٹے ہو جو تھوڑا مسکر رہے ہو باقی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی نواقف آداب چمن آیا تھا کوئی نواقف اب اس کا مطلب بیان کرنا پڑے گا کیا آگیا نا ظلمت قدر میں میرے شب غم کا جوش ہے تو شاید مطلب سمجھ میں آیا اچھا لگ رہا ہے نا زبان اچھی لگ رہی وہیں تک فارسی کو رکھ نا کوئی نا واقف سلو کہیں نوٹ کر لی نا کوئی نا واقف آداب چمن آیا تھا نا واقف آداب چمن آیا تھا لگ لگو نا اچھا لگو اچھا لگو سلو اچھا لگو سلو انگلیش تک بات تک تک لگو بہت ممنون و مشکور ہیں عزت معاب وائس چانسلر صاحب کے کہ وہ نہ صرف اس طرح کے علمی اور عدبی پروگرام کو منقد کرنے کی حوصلہ عبضائی کرتے ہیں بلکہ یہاں صدارتی کلمات سے نواز کر ہماری سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور میں آج کے اس توسیع خددے کے مہمان مقرر پروفیسر اشرف رفی صاحبہ کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اردو پر فارسی کے اثرات موضوع پر انہوں نے تقریر فرمایا اور ساتھی پروفیسر شگفتہ شاہین اویز ڈی ون ہیڈ دپارٹمنٹ آف انگلیش پروفیسر عزیز بانو دین اسکول آف لینگوز لینگوستکس سیدہ ڈاکٹر سیدہ آیا اسمت جہاں ہیڈ ڈیپارٹمنٹ آف پرشن ان سینٹرلیشن اسٹڈیز کا اس طرح کے پروگرام کو اور میں شکر گزار ہوں ریجسٹر صاحب کا پروفیسر شیخ اشتیاق احمد صاحب آج ان کو بھی آنا قرار تھا لیکن مشغولیت کے وجہ سے وہ نہیں آ پائے آپ تمام اساتزہ کا اور سطاف کا سٹوڈنس کا آئی ایم سی کی ٹیم کا اور خاص کر ان نئے سٹوڈنس کا جو اس انسٹی میں نووارد ہیں میں آپ تمام لوگوں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے گزار ہوں کیا